بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پیارے دوستو میرے چینل پہ آنے کے لیے بہت بہت خوشہ مدید تو دوستو آج آپ کے سامنے ہم پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جندگی کے پل کے بارے میں آپ سے بات کریں گے تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو پلیج ہمارے چینل کو سپورٹ کیا کرو دوستو کیونکہ سپورٹ کرو گے تو آپ میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور دوستو یہ وہ قصے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں ایسے بنے بنائے نہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر جرور کر دیا کرو لاجمی اور دینی اسلام کی باتیں آپ بھی سنے کرو اور دوستو کو بھی سنایا کرو دوستو تھوڑا سا ٹائم نکال کے کیونکہ ہمارا اسلام میں جو ہے نا پیار وہ کسی بھی مجھد میں نہیں ہو سکتا دوستو تو دوستو بات یوں ہیں حجت ابو موسیٰ علشاری رضی اللہ عنو کا بیان ہے کہ ابو طالب شام کے لیے نکلے اس سفر میں ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور قریش کے دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے جب یہ سب کے سب راہیب کے پاس پہنچے تو دوستو آپ کو بتا دو جو راہیب ایک انسان تھا تو دوستو یہاں قیام کیا اور اپنے اپنے کجاوے کھول دیے تو دوستو راہیب یا تو ایک جنگہ کی نام ہو سکتا ہے دوستو یا کچھ اور تو اس کے لیے تھوڑا میں ماجرہ چاہتا ہوں میرے پیارے دوستو اس مرتبہ راہیب ان کے پاس آنے لگا حالانکہ اس کے پہلے راہیب جب بھی ان کے پاس سے گجر تھا کبھی ان کے پاس نہیں آتا تھا تو دوستو آپ کو بتا دیئے ایک وہ شخص تھا یعنی کہ ایک پیر ملنگ بھی سمجھ لو اس کو تو وہ کسی کے پاس آتا نہیں تھا لیکن آج وہ ان کے پاس آتا تھا اور نہ کوئی توجہ دیتا تھا ان جو قریش کے لوگ تھے یہ جو مکہ سے آئے تھے تو راوی کا بیان ہے کہ ابھی کافلہ والے اپنے کجابیں کھول ہی رہے تھے یعنی کہ کجاب سمجھتے ہو دوستو اپنے یہ لیواز اونٹو کے وہ سب کچھ کھول رہے تھے کہ راہیب ان کے پاس آ گیا اور کچھ ٹٹولنے لگا یعنی کہ کچھ ڈھونڈنے لگا وہاں پہ جو وہ راہیب تھا ایک بجرگ ہو لیا تھا دوستو چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا یہ نوجوان جہان والوں کا سردار ہے سبحان اللہ یہ رب العالمین کا رسول ہے اور اللہ تعالی نے ان کو تمام دنیا کے لیے رحمت العالمین بنایا ہے تو بنا کر جو بھیجا ہے ہمارے رسول کو وہ تمام دنیا کا بسلمانوں کو نہیں تمام دنیا کائنات میں جتنے بھی کچھ پرندے چرندے جو بھی ہے سب کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے قریش کے شیخ نے اس راہیب سے پوچھا یعنی کہ جو بجرگ تھا وہاں پہ تم کو یہ کیسے معلوم ہوا یعنی کہ سوچنے لگے کہ اس کو یہ کیسے معلوم اس نے کہا جس وقت تم لوگ اس گھاٹی کے قریب آئے اس وقت کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا باقی نہ رہا جو سر کے بل نہ گر گیا ہو سبحان اللہ اور یہ اشیائے شوائے نبی کے کسی کو صدہ نہیں کرتی ہے اور میں خود بھی نبوت کی محل سے ان کو پہچانتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے کے نرم حڈی کے نیچے شیف کی طرح ہے یہ کہہ کر وہ واپس لوٹا اور ان تمام لوگوں کے لئے کھانا بنوایا جس وقت وہ ان کے پاس کھانا لایا پان حجر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چڑھا رہے تھے دور کسی ایرانی علاقے میں تو وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ تھے اور اونٹ چڑھا رہے تھے کہیں دور جگہ تو وہ جو بجرگ تھا وہ انہوں نے کہا اس نے کہا ان کو بلانے کو بھیجو یعنی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں ان کو بلانے کو بھیجو کیونکہ آپ کو بتائے دوستو میرے نبی کریم دونوں جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امیری جندگی نہیں گجاری انہوں نے مزدوری کی ہے انہوں نے اتنی مزدوری کی ہے کہ بس حق حلال کی انہوں نے جو کوئی ایک دانہ بھی کھایا ہو تو حلال کا کھایا ہے میرے دوستو تو آپ تصریب لائے جب ان کو بلانے بھیجا نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصد گیا اور ان کو بلانے بھیجا کہ چلو تو اس طرح کے بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شایہ فگن تھا یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دھوپ میں یہ گرمی میں اوپر ان کے ایک بادل نے شایہ کر کے رکھا ہے کیونکہ ابھی تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی تو وہ حیران ہو گئے سب کے سب اور بادل اس طرح ان کو شایہ کر کے رکھا تھا کہ جہاں پہ وہ جاتے تھے وہاں پہ دھوپ ان کے اوپر میرے پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوپ نہیں پڑتی تھی سبان اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے بلکل قریب آ گئے تو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ سب سب قط کر کے درکھت کے سائے میں پہنچ چکے تھے یعنی کہ سب اپنے اتنی گرمی دھوپ تمہیں پتا ہے ریگستان میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو سب کے سب درکھت کے سائے میں جا کے بیٹ گئے مگر میرے نبی کریم رسول اللہ یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے جب آپ آ کر بیٹھے تو درکھت کا سائے آپ کی ترب جا جکا سب سب اللہ اس رائیب نے کہا درکھت کے سائے کو دیکھا کہ وہ اس نوجوان پر جھک پڑا ہے یعنی کہ وہ قریض کے جو بڑے بڑے حکمران تھے بڑے بڑے لوگ تھے وہ رائیب جو بجرگ تھا وہ ان کو یہ بول رہا ہے کہ دیکھو یہ پیڑ بھی میرے نبی کریم رسول اللہ کی ہی طرف جھک گیا ہے اب وہ رائیب کھڑا ان سے کہی رہا تھا کہ آپ ان کو سلطنت روم نہ لے کر جائیں یعنی ان کو بول رہا تھا کہ ان کو روم کی طرف روم تو آپ کو پتائے دوستو ایک بڑا علاقہ ہے تو وہ ان کو رہیب جو یہ بجرگ تھا وہ ان قریش کے جو بڑے بڑے حکمران تھے ان کو بولی رہا تھا تھا جو پیارے نبی رسول اللہ ان کے پاس رہتے تھے کہ میرے نبی کریم رسول اللہ دونوں جہاں کے مالک سڑکار دو عالم کو روم کی طرف نہ لے جانا تو یہ کہہی رہا تھا کہ آپ ان کو سلطنت روم نہ لے کر جائیں اس لیے کہ اہل روم اگر ان کو دیکھ لیں گے اور ان کو ان کے اوساب سے پہچان لیں گے تو پھر دسمانی میں قتل کر ڈالیں گے تو دوستو یہی واقعہ تھا میرے نبی کریم رسول اللہ 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 اممت کی پڑی تھی اممت کے لیے انہوں نے اتنی رحم رحمت لائی ہے کہ میرے دوستو آپ سب دیکھ رہے ہو حجت موسیٰ کے جمانے میں پچاس وقت لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن میرے نبی رسول اللہ دونوں جہاں کے مالک سرکار دو عالم انہوں نے جب میراج کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے تو اپنا اممت کے لیے تو یہ سمجھ نہ پڑے گا ہمارے مسلمان کو اور اس سے سیکھ ملتی ہے دوستو دنیا ایک پھانی ہے اور یہ وقت سودہ بھی ہے دوستو اس پہ اپنا ایمان اپنا ایمان مٹ ڈولو اپنا ایمان کمجور نہ کرو اس دنیا کے لیے کی دنیا چھوڑنی ہی پڑے گی چاہے تم حد کے چھوڑو یا رو کے چھوڑو یا غلط کام کر کے چھوڑو چاہے اللہ کو یاد کر کے چھوڑو یا نبی رسول اللہ کی سنت پہ چلو تو میرے دوستو اللہ ہم تو یہی موسیقی